جہاں رائی پور اور رائی گھڑ میں نائٹ کرفیو کے آدیش جاری کر دیے گئے ہیں تیس گھڑ میں بڑھتے کورونا سنکرمن کے بیچ بڑی خبار رائی پور رائی گھڑ رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک نائٹ کرفیو لاغو کر دیا گیا ہے اس دوران سب ہی سکول اور یہاں تک کی آنگن بڑی کیندر بھی بند رہیں گے اس کے علاوہ یہ بھی آدیش جاری کیے گئے ہیں کہ جہاں جہاں پر چار فیصدی پوزیٹیویٹی ریٹ ہے ان ظلوں میں نائٹ کرشیو لاغو کیا جائے ان کے علاوہ سانسکرتک دھارمک کارکرموں پر روک لگائی جائے اسکول آنگن بڑی سویمنگ پول سارجنگستانوں کو بند رکھا جائے بیڑ بھار والے بازاروں میں سنکرمن سے بچاؤ کے لیے سکتی کرنے کے بھی نردیش جاری کیے گئے ہیں سب ہی ائرپورٹ پر آر ٹی پی سی آر انیوار کر دیا گیا ہے میکرو اور مینی کنٹینمنٹ زون بنائے جائیں ریلوے سٹیشن اور راجے کے سیمہ ورطی شیطروں میں ٹیسٹنگ کے نردیش جاری کر دیے گئے ہیں چھتیز گھڑ نیوز ہے جیٹر ابیشیک شکل اس وقت ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں ابیشیک جی کل جب بڑی تعداد میں چھتیز گھڑ میں چوبیس گھنٹے کے آنکڑے سامنے آئے تھے تب ہی بنسل نیوز نے اس بات کا نمان لگایا تھا کہ اگر یہ رفتار جاری رہتی ہے تو ہمیں بہت جلد کوئی سخت قدم سرکار کی طرف سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور شاید یہ نردیش آدیش اس کی شروعات ہے ملکل صحیح کا سوہل آپ نے کیونکہ اچانک سے چھتیز گھڑ میں اگر ہم پچھلے چار پانس دنوں میں دیکھیں تو کرمشہ سوک کے بعد آنکڑا لگا تار بڑھتا رہا اور کل سات سو انٹھانبے لوگ پوزیٹیو آ گئے نشیت اس کے بعد سے سرکار کو کوئی کڑا فیصلہ لینا تھا کلی مکہ بنتری نے اس بات کی سنکیت بھی دے دیئے تھے کہ سمکشہ بیٹھ کے بلائے گئے ہیں سبھی بھاگوں کی اور جلد ہی کوئی کڑے نردیش جاری ہوں گے تو مکہ بنتری نے آج سبھی زلہ کلیکٹروں کو نردیش بھی دے دیا کہ چار پرتیشت سے زیادہ پوزیٹیویٹی ریٹ جہاں پر بھی ہو وہاں پر تدکال پرباہوں سے نائٹ کرفیو لگایا جائے سبھی ساروجینی کے ستھل جو ہے وہاں پر پرتیبند لگایا جائے ریلی جلوس دھارمی کا آیوجن سانسکرتی کا آیوجن یا اسکول کی بات کر لیں آنگن باڑی کیندروں کی بات کر لیں یہاں پر چار پرتیشت سے زیادہ پوزیٹیویٹی ریٹ ہے ان کو تدکال بند کر دیا جائے تو یہ کڑے نردیش مکہ بنتری نے کلیکٹروں کو جاری کر دیئے اور کلیکٹر ابھی آنکھلن کر رہے ہیں حالانکہ رائیگر کی نردیش آ چکے ہیں وہاں پر چار پرتیشت سے زیادہ پوزیٹیویٹی ریٹ آیا تو رائیگر میں نائٹ کرفیو کی گوشنا کر دیئے کلیکٹر نے اور تمام جنیم چار پرتیشت سے اوپر کے لیے تھے وہ لاغو کر دیئے گا ہے رازدانی رائپور بھی کیونکہ بہت سب سے اوپر اس وقت پوزیٹیویٹی ریٹ میں تھوڑی دیر میں یہاں پر بھی یہ نردیش آ جائے گا اور نائٹ کرفیو رازدانی رائپور میں بھی لگ جائے گا اور تمام سارو جنی کارکرموں پر اس کے ساتھ ہی پتیبند لگ جائے گا اس کے علاوہ کڑے نردیش بورڈر علاقوں میں سوہل جاری کیے گیا ہے آٹی بی سی آر ائرپورٹ پر ضروری کر دیا گیا ہے جو بورڈر والے علاقے ہیں وہاں پر رینڈم چیکنگ کی بھی بات کہی گئی ہے کہ بورڈر والے جو بھی پردیش ہے وہاں پر کیونکہ کورونا اور اومکرون جیسے چیزیں آئی ہوئی ہیں اور سنکرمن پھیلا ہوا ہے اس لئے یہ کہا گیا ہے کہ بورڈر والے علاقوں میں خاص طور پر جانچ میں تیزی لائی جائے اس کے علاوہ سبھی جو غرمچاری ادھکاریوں کو کہا گیا ہے کہ اب یاترہ میٹنگ کے لئے نہ کریں یا فلائٹ کا استعمال نہ کریں ورچولی زیادہ سے زیادہ میٹنگ وغیرہ کے لئے استعمال کریں زیادہ یاترہ نہ کریں تو کڑے نردیش دے دیے گئے ہیں اور باقی زلے جہاں پر چار پتیشت سے کم ہی پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہاں کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ کلیکٹر بارک نگرانی رکھیں اور ماسک سینٹائزر جیسی چیزوں کے لئے لوگوں کو جاگ رکھ کریں بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں لگاتار پبلک کو جاگ رکھ کیا جائے اور ویکسینیشن کا کام جو ہے وہ تیزی سے کیا جائے خاص کر پندرہ سے اٹھارہ سال کے جو ویکسینیشن کا کام ہے اس میں اور تیزی لانے کے لئے کہا گیا ہے تو جیسا کہ انوان لگایا جا رہا تھا سوہل کڑے نردیش جاری کر دیے گئے ابھی یہ شروعات ہیں دو زلوں کے ساتھ اور جیسے ہی آگے اور پوزیٹیوٹی ریٹ کہیں پڑھے گی تو کلیکٹروں کو نردیش جاری کر دیے گیا ہے گائیڈ لائن تائے کر دیا گیا ہے چار پتیشت سے اوپر جہاں بھی جائے گا وہاں پر یہ کڑے پراؤدھان لاغو کر دیے جائیں گے سوہل چلیے نظر بنائے رکھئے بہت شکریہ تمام باتشیت کے لئے چار فیصدی سے زیادہ اگر پوزیٹیوٹی ریٹ آتا ہے تو آگے والے آنے والے دنوں میں کچھ اور سکتی بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے فیلحال رائیپور اور رائیگڑ دو ایسے زلیں ہیں جہاں نائٹ کرفیو کے آدیش جاری کر دیے گئے ہیں تمام طرح کے ایسے آیوجن جس میں بھیڑ جھٹی ہے ان پر پابندی کی بات کہی جا رہی ہے اسکول بن رہیں گے آنگنباڑی کیندر بن رہیں گے